اسلام علیکم سبح بخیر آپ لوگوں سے تھوڑی سی روٹین شیئر کر رہی ہوں یہ ہمارا ناشتہ بن رہا ہے ادھر میں اپنے لئے دلیا بنا رہی ہوں دودھ والا اور یہ چٹنی بنائیں گے یہ آلو تل رہے ہیں پھر یہ میرا دلیا بھی بن رہا ہے ساتھ میں ناشتے کی تیاری ہے سبح کا ٹائم ہے آپ لوگ بھی آلو کھاتے ہوں گے ناشتے میں یہ ہمارے آلو پک رہے ہیں بن رہے ہیں بلکہ فرائی ہو رہے ہیں یہ میرا دلیا بن گیا ہے اس کے اوپر میں نے بادام اور دوسرے جو ڈرائی فروٹ ہیں وہ کٹ کر کے ڈالے ہیں یہ میں کھاؤں گی کیونکہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے ناشتہ دوسرے میں نے نہیں کیا یہ والا میرا ناشتہ ہے اور یہ نبو دیکھیں یہ میرے اپنے باغ میں لگا ہوا جو پودا ہے نبو کا لیمو کا یہ اسی کے نبو ہیں ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور کتنے رستار ہیں باہر والے جو شہر میں ملتے ہیں ان سے بہت اچھے ہیں یہ دھنیا بھی میرے گھر میں لگا ہوا ہے بڑا مزے کا اور خوشبودار ہوتا ہے یہ ہماری روٹی بن رہی ہے ناشتہ صبح کے روٹی بنا رہے ہیں گندم کی روٹی کے ساتھ ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں یا آپ لوگ چاولوں کی کھاتے ہیں یا گندم کی روٹی کھاتے ہیں یا پراتھا بن رہے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں سے صبح کی تھوڑی سی روٹین شیئر کروں گھر کا کام بھی دکھاؤں کہ ہم لوگ بھی آپ لوگوں جیسے ہی ہیں یہ آلو بن گئے ہیں یہ چٹنی بھی بن گئے ہیں یہ ہماری روٹی ہے یہ ناشتہ ہے اور یہاں پر کام والی آگئی ہے اس نے کپڑے دھوئے ہیں سردی میں بچاری نے ہے یہ ڈرائر ہے اس میں خوشک ہو رہے ہیں سردیوں میں کپڑے دھونا اور سکھانا ایک عذاب ہے دو دو تین تین دن تک کپڑے نہیں سکتے اس لئے ڈرائر میں ڈالتے ہیں لیکن پھر بھی خوشک نہیں ہوتے وہ گیلے ہی رہتے ہیں یہ کچھ گندیاں وغیرہ تھی وہ اس نے دھوئی کافی دنوں سے نہ کوئی سورج نکل رہا ہے نہ کچھ کہ کوئی کام ہو تو بس جو جیسا موسم تھا پھر بھی اس نے کر ڈالا اس نے کہا بہت انتظار کر لیا یہ منڈی سے کچھ سبزیاں اور فروٹ منگوائے تھے وہ آگئے تھے یہ کچھ سبزیاں ہیں یہ فروٹ بھی ہیں اور یہاں میں اوپر آگئے ہوں کپڑے دیکھنے کے سوکھے ہیں یا نہیں سوکھے لیکن کوئی کپڑا نہیں سوکھا ہوا ڈرائر میں ڈالے ہیں پھر بھی کوئی کپڑا نہیں سوکھا ہوا یہ کچھ گندیاں کپڑے اوپر ڈالے ہیں کچھ نیچے سہن میں ڈالے تھے نہ اوپر والے سوکھے ہیں تو نہ نیچے والے سوکھے ہیں کیونکہ کوئی مطلب سورج وغیرہ نہیں ہے کہ کپڑے سوکھیں بس ہوا پہ ڈالے ہیں ہوا تو لگ رہی ہے یہاں ڈیرہ غازی خان میں کافی دنوں سے یہ دیکھیں موسم کا حال دیکھیں سارا دن یہی روٹین رہی یہی موسم رہا کب سے یہی موسم ہے کوئی سورج وغیرہ نہیں نکل رہا سردی ہے بہت بہت سردی ہے تھنڈ ہے موسم ایسا ہے سردی سردی ہے نہ کوئی سورج ہے نہ کوئی کام ہوتا ہے نماز کا وضو کرو دوسرے ٹائم تک بس سردی سے دل ہی نہیں کرتا کہ جا کر وضو کرے لیکن پھر کرتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہوتی ہے موسم ایسا ہے سخت سردی ہے آپ لوگوں کے پتہ نہیں کیسے موسم ہوگا ہمارے ہاں یہاں ڈیرہ غازی خان میں یہی موسم ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے لائک اور کمنٹ لازمیں کریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ مجھے آپ لوگوں کی آرہ کا آپ لوگوں کی دعاوں کا انتظار رہے گا پلیس مجھے سپورٹ کریں یوٹیوب پر آپ کا بہت شکریہ